موسیقی 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 میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کے علم کی کمی ہے جس نے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بھوکی ہے یہ کیونکہ یہ صرف علم کی کمی ہے اگر وہ حضور کی تاریخ کو پڑھتی حضور کی زندگی کو پڑھتی تو اس کو یہ معلوم چلتا کہ اس ذات کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہی ہے اس ذات کے اوپر ڈیویڈ میں یہ تفسرہ کر رہی ہے کہ جس کی خدمت میں جس کے پاس میان کر کے غیر مسلم یہود و نصارہ کفار مشرقین اپنی بڑی سے بڑی امانتیں سونہ چاندی ہیرے جوارات گرک کر کے جایا کرتے تھے ان کو اتنا بھروسہ ہو جایا کرتا تھا جب بہار جایا کرتے تھے تو اپنی جوان جوان لڑکیوں کو حضور کی خدمت میں چھوڑ کر کے جایا کرتے تھے کیوں کیونکہ اس سے سچا وہ زمانے میں کوئی رسول تھا ہی نہیں نہ وہ زمانے میں ہے نہ اس زمانے میں ہے کیوں اگر وہ اس چیز کو پڑھتی کیونکہ جو عزت ملی ہے جو وقار ملا ہے جو ہمیں آج دنیا میں عزت مل رہی ہے جو حضور کی خاطری مل رہی ہے آج وہ حضور کی خلاف ناپاک بھوگنے کی کوشش کر رہی ہے کاش کہ وہ حضور کی زندگی کو پڑھ لیتی حضور کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیتی تو یہ ناپاک کوشش نہ کرتی دیکھیں آج بڑا مبارک دن تھے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی دن سارے مسلمان لوگ اپنے گھروں سے نکر کے جمعہ کی نماز عدا کرتے ہیں تو یہاں پر سیکل لوگوں کا کھٹ جمع ہوا ہے اور ہر انسان کی ہر شخص کی یہی تمنا ہے اور یہی عارضو ہے کہ جس نے ہمارے حضور کی ناموس کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے حضور کی عزت کو اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں ہم سرکار سے صرف یہی مانگ کرتے ہیں یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کلی سے کلی سیاہ دی جائے کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں ناموس رسالت کو پر غستا کی برداشت نہیں کر سکتے اگر سرکار اس پر ایکشن نہیں لے گی تو ہمیں اس کے خاطر کوئی نہ کوئی اگلا قدم بھی اٹھانا پڑ جائے گا اگونیاں بابادد ٹپڑیاں تو خلاپ جو مسلم پہ آئی چارے بچ روز پہلے آئے جو مانک پر شریف درگا دے بچ بہت بڑی کترتا ہوئی ہے انہاں جتے اے بھی پہ آئی چارے نو سندیز دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی تراندی او نفرت نہیں چاؤں دے آپ سی پہ آئی چارے دا انہاں بلو سندیز دیتا گیا ہوتھے شانت میں ہی تاورتے پرساشن دے سامنے منگ رکھی گئی ہے سرکار دے کڑ پچاؤن دے لئی کے جو دوسینے جنہاں نے ہرجہ ساب دے ہوتے ٹپڑیاں کتیاں نے انہاں دے خلاپ ساکت قنونی کاربائی کیتی جاوے تاکہ یہاں کوئی اگے لئی نہ کر سکے سو بہت ہی شانت میں ہی محول دے بچ بڑی گھنٹی دے بچ جو مسلم پہ آئی چارے اتھے اکتر ہویا ہے پرساشن نے بھی آکے انہاں تو پتر لے آئے سو اسنو سرکار اپنے گاؤ نال بچے کیونکہ پائی چار کسانج بڑی رہنی ہندوستان دے لئی بہت جروری ہے سو اسے احمد نال تو اڈے سارے اندران جو رپورٹ تو انو نصر کر رہے ہیں مانکور سریف تو خارسا ٹی بی چینل تو رویندر سنگھ بجید ور میرے نال پندت امیت کمار پاردوازتا نوازی مانکور سریف